بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامی سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسیتوں پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضراء دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے دیں انشاءاللہ تعالی حسوسیتوں پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کی حدمت میں لے کر حاصل ہوئی ہوں یہ تین دن کا عمل ہے جمعہ رات جمعہ اور ہفتہ جمعہ رات کے دن سے آج آپ نے اس عمل کا جو ہے وہ آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کو مسیبتوں اور پریشانیوں سے نکال کر آپ کی تین دن کے اندر اندر ہر جائز حاجت اور تمنا کو پورا کرے گا یہ عمل اللہ پا کے دو اسمائے مبارک کا ہے اور یہ دو اسمائے مبارک ان تین دنوں میں آپ کی ہر حاجت اللہ پاک سے منوا لے گے بس آپ نے بڑے ہی یقین سے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق کا مسئلہ حل ہو جائے شادی کا مسئلہ حل ہو جائے کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے نوکری کا مسئلہ حل ہو جائے کسی قسم کوئی بندش ہے رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جائے نظرِ بد سے اللہ پاک آپ کی حفاظت فرما دے جادو ٹونے کا حاتمہ ہو جائے آپ یہ عمل کریں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کی ضرور مدد فرمائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں دن میں چاہے تو کسی بھی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں یا نمازوں کے درمیانی اوقات میں کر لیں باوضو حالت میں یہ عمل کرنا ہے آپ نے اور ضروری بھی نہیں کہ تینوں دن آپ کسی ایک ہی مقررہ وقت میں یہ عمل کریں جب بھی آپ کو دن میں وقت ملے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے سب سے افضل وقت تو اس کا تحجد کے وقت ہے کہ آپ چار نفل پڑھیں دو نفل پڑھنے کے بعد سلام پھیریں پھر دو نفل پڑھیں پھر سلام پھیریں یہ دو دو نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ یہ عمل کر لیں لیکن اگر آپ تحجد کے وقت نہیں کر سکتے تو آپ دن میں پانچوں فرض نمازوں کے کسی بھی نماز کے بعد ہی عمل کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول اور آخر آپ نے سو سو بار درود شریف پڑھنا ہے درود ابراہیمی ہنڈرٹ ٹائمز شروع میں ہنڈرٹ ٹائمز آخر میں درود شریف پڑھنے کے بعد یہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو میں نے پڑھا ہے اس کے بعد آپ نے درمیان میں یہ اللہ پا کے دو اسمائے مبارک ہیں یا رعوفو یا رحیمو ستائیس سو ستائیس مرتبہ یعنی دو ہزار سات سو ستائیس مرتبہ دو ہزار ٹو تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ ٹونٹی سیون ٹائمز دو ہزار سات سو ستائیس مرتبہ یعنی ستائیس سو ستائیس مرتبہ اور اب پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سو بار یعنی ہنڈر ٹائمز درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے جو میں نے ابھی پڑھا تھا اپنے مقصد کا جائز حاجت کا تمنا کا ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں انشاءاللہ تین دن کے اندر آپ کی مراد ضرور پوری ہوگی سبحان اللہ